مرکزی امارت یہ سنی مسجد کہلاتی ہے یہ مسجد اٹھارہ سو تیرانوے میں تعمیر ہوئی اور اسے نواب آف جونہ گھڑ رسول خان بہادر کے دس ہزار روپے اتیے سے تعمیر کیا گیا یہ شیعہ مسجد کہلاتی ہے یہ مسجد اٹھارہ سو چرانوے میں نواب خیرپور جناب فیض محمد خان تالپور میں پانچ ہزار روپے کی لاغت سے تعمیر کروائی اس وقت آپ جو امارت دیکھ رہے ہیں یہ پرنسپل بینگلو کہلاتا ہے یہ قدیم انگریزی اور ہندوستانی ترج تعمیر کا امتزاج ہے اس دو منزلہ امارت کی بالائی منزل پہ جانے کے لیے لکڑی کا زینہ نصب کیا گیا ہے اس امارت کو نواب خیرپور کی مالی امداد سے اٹھارہ سو اٹھانوے میں تعمیر کیا گیا اس کمپارن میں بلڈنگ ایک اور بھی ہے جو کہ پرنسپل بنگلو ہے مجھے یاد ہے کہ 1983 یا 4 میں اس کو باقیدہ گرانے جا رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے اس زمانے میں مجھ سے بات کی گئی اور میں نے انٹوین کیا اور حکومت وقت نے اس وقت اس چیز کو اگری کیا کہ اس کو بچایا جائے گا اور وہ بلڈنگ بچ گئی میرا خیال ہے وہ لائبری کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے تالپور ہاؤس کہلاتی ہے یہ عمارت بھی انگریزی اور ہندوستانی فن تعمیر کا شہکار ہے اس عمارت کو دوسرے شہروں سے آنے والے طلبہ کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ عمارت نواب آف خیرپور کی مالی امداد عوامی چندے اور حکومت وقت کی مالی اعانت سے تعمیر ہوئی اس کی تعمیر جلائی 1901 میں مکمل ہوئی یہ عمارت جس کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہیں حسن علی ہاؤس کہلاتی ہے اور اس کو بھی بیرون شہر طلبہ کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ عمارت 1909 میں عوامی چندے سے تعمیر کی گئی یہ ایک اور عمارت ہمارے سامنے ہے اس عمارت کو بھی طلبہ کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کو خیرپور ہاؤس کہتے ہیں اس عمارت میں تعم کی سہولت کا خاص طور پر انتظام کیا رہا تھا بڑتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ اس عمارت میں خاصی تبدیلیاں آئی ہیں جو اس عمارت کے لیے نقصان دے ہیں سن مدرسط الاسلام صرف ایک عمارت ہی نہیں بلکہ ہماری اجتماعی تاریخ ایک ایسا روشن باب ہے جس کی روشنی میں تحریک پاکستان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے قوم کو اٹھنا سکھایا یہ وہ عمارت ہے جسے بانی پاکستان جیسی ہستی کی اولین درزگاہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے سن مدرسے کی جو بلڈنگ ہے یسین مدرسے کا جو انسٹیوشن ہے میں سمجھتی ہوں اگر ہم اور ساری عمارتوں کی بات کر لیں تو یہ سب میں بھاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ انسٹیوشن ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان تعلیم کو فروغ دیا اور تعلیم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہی ہے وہ مدرسہ جہاں پہ قائد عظم بھی تشریف لے گئے وہ بھی یہاں سے قریب رہتے تھے انہوں نے جا کے بھی یہاں تعلیم حاصل کی چاہے کم کی کمپیرٹیب لی لیکن بہر صورت ان کی نشون اماں میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو لہٰذا اس کا اثر جتنے نسلوں پہ ہوا اس شہر کی اور اس صوبے کی وہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید بیان نہیں کی جا سکتی ہیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کسی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں مرحوم ایکے بروہی صاحب بڑے اپنے نام بر وکیل بنے اور وزیر بنے ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ جب وہ اس ادارے کے لیے آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے تو وہ چپل باہر اتارتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ادارہ میرے لیے مسجد کی طرح سے ہے کہ جیسے مسجد میں جوتوں سمیت نہیں جایا جا سکتا اس لیے میں نہیں جاؤں گا یہ ان کے اور علامہ آئی آئی قاضی وہ اس کی اتنی عزت کرتے تھے قائد اعظم کا آپ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی تری کی ان کی ایڈریس جو مارننگ نیوز اخبار میں چپی ہے یہاں آئے ہیں سندھ مدرسہ کالج کا افتتاح کرنے کے لیے کالج بنا ادارہ اس کے لیے تو وہ جذباتی ہو گئے ہیں اور نیوز پیپر کی رپورٹ ہے دو اخباروں میں جو شائع یہ ٹائمز آف انڈیا اور مارننگ نیوز میں تو یہ قائد اعظم کے لیے بڑی ایک انہونی بات ہوتی تھی کہ وہ جذباتی ہوں تو لوگ حیران رہ گئے تو اس پہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ مجھے معاف کیجئے یہ میرا علمامیٹر ہے پچپن سال پہلے میں یہاں پڑھا تھا لیکن میں اس ادارے کے ایک ایک انچ سے واقف ہوں جہاں میں کھیلا ہوں اور جہاں میں پڑھا ہوں اس لیے مجھے معاف کر دیں میں جذبات پہ کابو نہیں پاسکا نہ صرف اکابرین بلکہ ایس ایم سائنس کالج نے بھی اسی ادارے کی کوک سے جنم لیا موجودہ حکومت پاکستان میں سندھ مدرسے کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے سندھ مدرسہ تلسلام کی امارت کو دیکھ کر یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ کچھ تاریخی امارتیں صرف امارتیں نہیں ہوتی بلکہ خود تاریخ بن جاتی ہیں ایک ایسی تاریخ جو ہمیشہ کے لیے قوموں کا سرمایہ افتخار بن جاتی ہیں بلکہ خود تاریخ بن جاتی ہیں بلکہ خود تاریخ بن جاتی ہیں آج ہم بات کر رہے تھے سندھ مدرسہ تلسلام کے تاریخی سفر کی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی امارت کی نئی داستان کے ساتھ بلکہ خود تاریخ بن جاتی ہیں 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 بلکہ خود تاریخ بن جاتی ہیں